حضر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک بڑی خصوصیت تھی کوئی اگر ان کی غلطی پر اگر ان کو ٹوک دیتا فورم مان لیتے اور اقرار کر لیا کر دے کھولے دل کے ساتھ یہ بڑی بات تھی آپ غور کیلئے جب حضر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا آپ نے فرمایا خدمے میں کہ عورتوں کا حق محر بہت زیادہ مقرر ہو رہا ہے جس عورت کا بھی حق محر میرے آقا نے جو حق محر مقرر کیا تھا اس سے زیادہ ہوگا تو زیادتی بیتنمار میں زمع ہوگی زیادتی بیتنمار میں زمع ہوگی اور جو اصیح حق محر ان کو ملے گا باقی کوئی حق محر نہیں ملے گا جب یہ بات ہوئی تو ایک عورت کھڑی ہو گئی قریش کی ایک عورت اور اس نے کہا اے میر مومنین یہ تو بتلائیے اللہ کی کتاب پر عمل کرنا زیادہ حق بنتا ہے ہمارا یا ہم آپ کے فرمان پر عمل کریں حضور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی کتاب پر تو جب یہ بات کہی اللہ اکبر تو اس عورت نے آیت پڑھی کہ رب العالمین فرمایا ہے رب العالمین نے فرمایا اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان میں سے تم ایک کو جو ہے وہ بہت زیادہ تم حق محر دے لیتے ہو تو دے دیا ہے تو اب تم اس کو چھوڑ کر دوسری کے در جانا چاہتے ہو تو یوں نہیں کرنا ہے کہ تم نے اس کے حق محر میں سے کچھ حصہ تم لے لے لینا ہے اور وصول کر لینا ہے یوں نہیں کرنا ہے جتنا بھی اس نے تمہیں ڈھیروں دے دیا ہے اگر تمہیں اس نے اگر حق محر اگر بہت سانہ دے دیا ہے بہت بڑا خزانہ بھی دے دیا ہے فَلَا تَعْخُدُ مِنُو شَيْعَا تم اس میں سے اے ذرا سی چیز بھی نہیں لوگے اے عمر آپ کہتے ہو کہ ہم زیادہ بیت المال میں جمع کر دیں گے آپ کے حکم پر عمل کریں یا اللہ کے حکم پر عمل کریں حد عمر میں خطاب نے کیا بات فرمائی آپ نے فرمایا مرد نے خطا کی عورت نے حق کو پا لیا عمر میں خطا کیا عمر میں خطا کیا